ہیلو دوستو رادے رادے جیسی کشنا آج میں آپ کے بھی شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی اچھا ناستہ جو کی سوجی اور آلو سے بن کے تیار ہو جاتا ہے کم بجٹ میں کم سامان لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے سوجی اور آلو کا انٹریسٹنگ ناستہ ہے بہت ہی ہیلڈی ہے ہوم میڈ ریسپی ہے اسے جرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس کو بنانے کے لئے کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا تیل ڈال رکھا ہے اس میں میں نے ایک چمچ کے قریب جیرہ ڈال دیا ہے یہ ایک کٹوری میں نے سوجی لے رکھیا موٹی باری کوئی سی بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں سوجی کو تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں تھوڑا سا کچھا پن اس کا چلا جائے بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو اسے ٹرائی کیجئے گا میٹھا اگر آپ کھا کے بور ہو جائے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب میں اس گلاس سے ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے بڑا گلاس سے میں نے پانی ڈالا ہے کٹوری سوجی ہے اب اس کو چلا لیتے ہیں یہ دو کے روپ میں آ جائے گا اب اس میں سواد کے انسان نمک ڈال دیا ہے چلی فلکس ڈال دیا ہے جتا تیکھا آپ کو کھانا پسند ہو اس کو چلاتے رہیں گے جب تک یہ دو کے روپ میں نہ آ جائے یہ دیکھئے سوکنے لگا ہے کڑھائی بھی چھوڑ دے گا یہ یہ دیکھئے اسی طرح سے ڈو کے روپ میں آ چکا اب اس کو ایک برتن میں کھالی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے برتن میں میں نے اس کو نکال لیا ہے برتن میں نکالنے کے بعد میں نے اس میں دو سے تین چمچ کے قریب آٹھا ڈال دیا اب میدہ کا بھی استعمال کر سکتے لیکن میں نے جو آٹھا ڈال دیا ہے تین بڑے چمچ اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں جس پرکار آٹھا ہم سانتے ہیں ڈو لگاتے ہیں ویسے ہی میں نے اس کو سان لیا ہے دیکھئے دوستو اب اس میں تھوڑا سا تیل لگا کے سان لیتے ہیں اچھے سے تیل بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھے سے اس کو سان لیتے ہیں ساری چیزیں ایک دوسرے میں اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے بہت ہی بڑھی ہاں لگتا ہے سب کو بہت پسند آتا ہے آٹھا بھی ہمارا سن چکا ہے سوجی والا سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے جب تک میں چار اُبلے ہوئے آلو لے رکھی ہوں اس کو پھوڑ لیتی ہوں سپون کے دوارا آپ میز بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کرنا چاہیں تھوڑا سا تیل کڑھائی میں میں نے اور ڈال دیا ہے پانچ چمچ کے قریب ریفائنڈ آئل ہی لیجئے گا اب میں نے اس میں پیاج ڈال دیا ہے بڑا پیاج ہے اس کو باری کٹ لیا تھا ایک سیملہ مرچہ ہے اس کو بھی باری کٹ دیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں مطر بھی ایٹ کر دیا ہے سب چیزوں کا الگ فلیور ہوتا ہے اچھا لگتا ہے ایک بڑا سا گاجر بھی میں نے باری کٹ دیا تھا اس کو بھی ایٹ کر دیا ہے ساری چیزوں کے ہائی فلیم میں ہی پکانا ہے سبجیوں کو پکانا بہت ہی جروری ہوتا ہے دوستو کچھا بھی کچھ لوگ ڈالتے ہیں لیکن ہم پکا کے ڈال لیں اب جو میں نے آلو میس کر کے رکھے تھے اس کو بھی اسی میں ڈال لیتے ہیں ساری سماغریہ ایک دوسرے میں مکس کر لیتے ہیں اچھے سے آلو اور سبجیوں کو ایٹ کر دیا ہے جیدہ پکانا نہیں پڑے گا آلو پہلے سے پکی ہوئی ہے آدھا چمج میں نے ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ایک چمج کے کرید دھنیا پاورڈر ہے لال مچ پاورڈر یا کٹا مرچہ آپ لے سکتے ہیں جتہ تیخہ آپ کو کھانا پسند ہو سوات کے انسار نمک بھی ڈال دیں گے آدھا چمج گرم مسالہ چاٹ مسالہ ایک چمج سوات کے انسار نمک بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو آپ اس کو ایک بار ٹرائی جرور کیجئے گا بچوں کو بہت پسند آتا ہے ٹیپن وغیرہ میں بچوں کو دے سکتے ہیں بچے کھانے سے بھاگتے ہیں تو آپ اس طرح سے ہیلڈی ریسپی تیار کر کے بچوں کو ٹیفن میں دے دیجئے بہت ہی اچھا لگتا ہے ایک چمج میں نے اوری گینو لیا ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے فلیور لگتا ہے کوئی بھی ریسپی آپ بنائیں تو آپ اس میں تھوڑا سو اوری گینو ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ الگی ہو جاتا ہے میں نے باریک دھنیا کٹ رکھا تھا اس کو بھی ڈال دیا ہے سبجی ہماری پک چکی ہے اب میں نے دھنیا کو اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یا برطن میں کھالی کر لیتے ہیں بہت ہی اچھی خوزبو آ رہی ہے دوستو اس کو جرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں سوژی بھی ہماری جو ہے ریسٹ لے چکی ہے نرم پڑ گیا ہے فول کے ایک بڑا میں نے برطن لے لیا ہے کچن پتھر پہ بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے تھالی لے لیا ہے ایک بڑی سی اس پہ میں نے تیل لگا لیے اچھے سے آٹا اور تیل کا استعمال کریں گے جتے بڑی ہمیں لوئی چاہیے تھوڑی بڑی بڑی لوئی اس کو میں لے لیتی ہوں راؤنڈ راؤنڈ گھما لیتی ہوں گول گول اب اس کو بیلنا ہے ہمیں سوکھا ہٹا لے کے میں اس کو تیار کروں گی تھوڑا بڑا بیلنا ہے تو اس وجہ سے سوکھا ہٹا لگا لیا ہے اس پرکار سے آپ بڑا بڑا بیل لیں گے تھوڑا موٹا ہی رہے گا نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ موٹا سوڑی کا ناستہ آپ نے کئی بار کھایا ہوگا کئی طرح سے ایک بار جیسے ہم بتا رہے ہیں اس کو بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا ایک بار ٹرائے کیجئے گا جرور ہم نے تو بنایا تھا سب نے بہت ہی کھایا پسند کیا بچے بھی ہمارے ٹیفین میں لے جاتے ہیں سوڑ سے میونیس سے جیسے بھی کھانا پسند کریں آپ کھا سکتے ہیں اس پرکار سے میرے پاس کٹوری ہے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے جو بچا ہوا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس سے پھر سے میں ریڈی کر لوں گی جو آلو کی سبجی لی تھی اس کو ٹکی کا سیپ دیتے ہوئے میں اس میں جو ہے لگا دوں گی بیچ میں جیسے جیسے ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں اسے ہم ایسے ہی کیجئے گا بہت ہی بڑی ریسپی تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے دوستہ ایک کے اوپر ایک میں نے رکھ دیا ہے اسی پرکار سے بنانا ہے تھوڑا ڈیجائن دے دیتے ہیں کلچھن لے لیا اس سے میں نے تھوڑا ڈیجائن دے دیا ہے آپ ڈیجائن نہیں بنانا چاہتے تو مت بنائیے ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں بینہ ڈیجائن کا ایک میں نے تیار کر لیا اور بھی تیار کر کے ایک اور دکھا دیتے ہیں بڑی سی لوئی لے لیا ہے اب اس کو بھی بیل لیتے جیسے پہلے والا تیار کیا تھا اس کو بھی ویسے ہی بیلنا ہے جیسے پہلے والا بیلہ تھا روج روج کھانا کھا کے بور ہو جاتے ہیں بچے مو بناتے ہیں بڑے مو بناتے ہیں سے ہفتے میں ایک یا دو بار آپ اس کو بنا کے کھائیے سب کو بہت ہی پسند آتا ہے چھوٹی موٹی پارٹے وغیرہ بڑھے پارٹی ہو تو آپ اس کو بنائیے چائے کے ساتھ دیجئے بہت ہی سب تعریف کریں گے آپ کی بہت ہی اچھا لگتا ہے جتہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بہت ہی لا جواب لگتا ہے سب کو بہت ہی پسند آتا ہے بہت ہی ہلڈی ہے کچھ بھی اس میں جو ہے کیمکل کا استعمال نہیں ہوا آپ اس طرح سے ہلڈی ریسے بھی تیار کیجئے بڑھوں کو بہت پسند آتا ہے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا یہ دیکھئے ایک میں نے اور تیار کر لیا ہے اس میں بھی ڈی جائن بنا دیتے ہیں اسی طرح سے آپ ڈی جائن کے بینہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے ڈی جائن آپ کو پسند ہو آپ اپنے ہی صاحب سے بنا سکتے ہیں اسے پرکار سے میں نے سب کو ریڈی کر لیا ہے آئیے کرتے ہیں فرائی کرنے کی طرح پین میں تیل لگا لیا ہے برس کی صحیحتہ سے اب ایک کو میں اس میں ڈال دیتی ہو جتنا آئے گا پین میں اتنا ہی میں ڈالوں گی میریم آج میں ہی پکائیے گا اچھے سے تاکہ یہ پک سکے اندر تک کا تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے بھی آئل لگا دیا ہے آپ ریفائنڈ آئل یا بٹر جیسے کھانا پسند کرے آپ جو سا تیل کھانا پسند کرتے آپ لگا سکتے ہیں میں نے ریفائنڈ آئل کا استعمال کیا ہے اب اس کو بھی پلٹ لیتے ہیں سیلو فرائی کر لیتے ہیں دھیمیں دھیمیں آج میں ہی پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پک سکے جتا اچھا دیکھ رہا ہے اس کا لکھ کھانے میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو اسے ٹرائی جرور کیجئے گا آپ نے سوجی کا ناستہ کئی بار کھایا ہوگا کئی طرح سے کھایا ہوگا ایک بار جیسے ہم بتا رہے اس کو بنائیے گا یقین مانیے گا کہ آپ سوچیں گی کہ روج میں یہی بنا کے کھاؤں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے تیار ہو چکا ہے اس کو نکال لیتے ہیں ایک برتن میں اسی پرکار سے سارے ناستے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں آئیے سرب کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے دوستو کتا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سور سے چٹنی سے جیسے کھانے پسند کریں آپ کھا سکتے ہیں سبھی چیزوں سے بہت ہی بیسٹ لگتا ہے چھوٹی موٹی بھوک لگی ہو آپ اس ریسپی کو سیئر کیجئے کھائیے بہت ہی اچھا لگے گا ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کامنٹ سیئر سسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو تھینکیو فور واشنگ دوستو ویڈیو کو فل واش کر کے سیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری محنت سفل ہو سکے دھنیوات